امران آپ کے پاس کیا تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں؟ کہ وہ اس بینچ کو بینچ مانتے ہی نہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تو یہ ایسے ہے کہ ایک پائلٹ ہے اس کے پاس لیسنس ہے یا نہیں ہے ساتھ کو پائلٹ ہے وہ بھی اس کے ساتھ پرواز کر رہا ہو اور نیوی گیٹر کے پاس اہلیت ہے یا نہیں ہے اور وہ یہ کہے کہ جب ہم پرواز کر لیں گے تو پھر ہم اس چیز کا فیصلہ کریں گے تو ایسے نہیں ہوتا جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر بل پر فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہم اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ہم اس کو بینچ مانتے ہی نہیں ہیں جو درخواست گزار تھے اعتزاز ایسن اور لطیف خوصہ ان کی جانب سے بات کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جسٹس قاضی فائزی سا اپنی چیئر سے اٹھ گئے انہوں نے بار بار چیف جسٹس عمر اطابندیال کو کہا کہ میں اٹھ رہا ہوں اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں اور بار بار چیف جسٹس کی جانب سے جسٹس قاضی فائزی سا کو بیٹھنے کا کہا گیا لیکن ایڈ تا اینڈ سب سے پہلے جسٹس قاضی فائزی سا اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے اور سردار تارک بھی ان کے ساتھ ہی موجود تھے اور وہ جانے لگے تو پھر پورا بینچ ہی اٹھ گیا اور اس طرح سے عدالت برخواست ہو گئی لیکن درخواست گزاروں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ پیٹیشنز دائر کر کے درخواست گزاروں نے اپنی لائف سٹیک پہ لگائی ہے ان کے اہلہ خانہ کی لائف سٹیک پہ ہے کنیکٹیویٹی نہیں ہے اور جتنے بھی وکلا ہیں ان کی لائف سٹیک پہ ہے تو اس پر عدالت کو دیکھنا چاہیے چیف جسٹس عمر اطا بنیال کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے کہ آپ ابھی بیٹھیں آپ کی درخواست پر ہم دیکھتے ہیں اگر میں آپ کو اس سے پہلے کا بتاؤں کہ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سردار لطیف خوصہ وہ روز ٹرم پر آئے اعتزاز احسن روز ٹرم پر آئے لیکن ساتھ ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اٹارنی جنرل کو روز ٹرم پر طلب کیا گیا اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میں کچھ ابزرویشنز دینا چاہتا ہوں اس لئے آپ روز ٹرم پر آئیں اور پھر انہوں نے بولنا سٹارٹ کیا کچھ انہوں نے پوری تیاری کر رکھی تھی اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مجھے یہ تاجب ہوا کہ جب گزشتہ رات آٹھ بجے مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس بینچ کا میں حصہ ہوں اور چار درخواستیں ہمارے سامنے ہیں پھر انہوں نے ریزن بتائی کہ وہ کیوں جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے چیمبر ورک کر رہے تھے اور ایک ایسا فیصلہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آز خود نوٹس لیا تھا تین رکنی بینچ اس کے فیصلے کا حوالہ دیا اور اس کے بعد پھر جو پانچ رکنی بینچ کی جانب سے فیصلے میں اس تین رکنی بینچ کے فیصلے کو سیٹسائیڈ کیا گیا اس چیز کو بیان کیا گیا اور پھر جسٹس قانون